ہم بات کریں گے کوویٹ کے سندر میں ٹیکا کرن کو لے کر دیش اس بات کو لے کر راہت کی سانس لے رہا ہے کہ تیسری لہر کے اندرکت دیش کو بڑا نقصان نے ہوئے جان مال کی بڑی چھتی نہیں ہوئی دیش کے سممانی پردانمتی نرند مودی جی نے بھی سارجن کے روپ سے یہ کہا کہ ٹیکا کرن کے چلتے ہم تیسری لہر میں سرکش کر رہے پائے چوتھی لہر کے آشنگائی وقت کی جارہی ہیں جورت ہے اس سبے پر ٹیکا کرن کو اور پروہوی طریقے سے بستار دیا جائے جورت ہے کہ بوسٹر ڈوز کے سندر میں جیادہ سے جیادہ لوگ پریسر ہو کر اسپتالوں کے اور رکھ کریں جورت ہے اس بات کی جیادہ سے جیادہ جاگ رکھتا کا بیان چلا کر جنہوں نے ابھی تک کوئی ڈوز نہیں لیا ہے ان کو ٹیکا لگا جائے لیکن ان سب کے بیچ میں اس دیش میں ایک چلن ہے جب بھی کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے کچھ لوگ وگدہ سنتوشی بن کر عدالت کے اور رکھ لے لیتے ہیں لوگوں کو یہ ٹپ پڑی اخر سکتی ہے ہماری لیکن جہاں پر جان مالکہ اتنا بڑا نقصان ہو چکا ہو وہاں پر ایسے قدموں کے سندر میں فرتکول ٹپ پڑی سمیں کی مانگ ہے تو کچھ لوگ عدالت پہنگ گئے اور اس بات پر ناراج کی جاہر کیے کہ بھائی یہ جو تمام راجع کی سرکار ہیں یہ ٹیکا کرڑ کو اگر آپ نے ٹیکا نہیں لگوا ہے تو آپ ادھر نہیں جا پائیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے انہوں نے قانونی آدھار پر دلیل دی دیش کا سمیدان ہے دیش کا قانون ہے کل ملاقہ سروچ نیائلے نے آج کینڈر کی ویکسینیشن نیتی کو سکار کرتے ہوئے ساتھ میں کہا کہ سمیدان میں جو پراوزان اس کے تحت ٹیکا کرنے کو انہیوار نہیں کیا جا سکتا اب چونکہ سروچ عدالت نے یہ کہہ دیا ہے یہ تمام راجیوں کے لئے بادکاری ہے تمام راجی آج کے بعد میں کسی کو بھی باد نہیں کر سکیں گے کہ اگر آپ نے ٹیکا نہیں لگوا ہے تو آپ کی ان چیزوں کو رکھ دے گا کئی لوگوں کے وطن رکھے گئے تھے کئی لوگوں کے انکریمنٹ رکھے گئے تھے تو آج ہم اسی سندر میں بات کریں گے کہ سروچ نیائلے کا یہ فریضہ آنے والے سمیہ میں سرکار کے لئے اور جنتہ کے لئے کس پرکار کی چنونتی پیش کر سکتا ہے ہمارے ساتھ اس چرچہ کا حصہ بننے کے لئے تین خاص پر ایمان میں ہو جود ہیں ہمارے ساتھ میں مدھے پردیش کے پورو سواستمندری شہر جینجی ہیں اس دیش کے جانے مانے چکستک ڈاکٹر ایم سی مشنا صاحب پورو نیدیشک ایمز دہلی وہ ابھی ہمارے ساتھ میں ہیں اور ڈاکٹر اسمیش شیوہ صاحبی بھاگا دیکش یوالال نہرو وشدیالے رائیپور وہ ابھی ہمارے ساتھ جڑ جگہ ہیں آپ تینوں کا سواگت ہے چرچہ کی شروعات میں ڈاکٹر ایم سی مشنا صاحب سے کرنے چاہتا ہوں مشنا صاحب آپ کی پہلی پرتکریہ جس ٹیکہ کرن کے سندر میں سویم دیش کے پردان منتری سارجین کی روپ سے سیکارتے ہیں کہ اس ٹیکہ کرن نے ہمیں تیسری لہر کی مار سے بچا لیا وہ ٹیکہ کرن آنیوار نہیں آپ چاہیں لگوائیں آپ چاہیں نہ لگوائیں سویم کے سندر میں یہ سندرتہ ہو سکتی ہے پر دوسروں کو کتنا جوکم میں ڈال دے گا ہے یہ فیصلہ نہیں بلکل یہ ہمانشو جی جو کہہ رہے ہیں سوپریم کورٹ نے اپنا observation کہیں ruling کہیں اور سوپریم کورٹ بھی کئی بار اس طرح کے نرنے دے دیتا ہے جو اچھچ نہیں ہوتے اور یہ دکھا گیا ہے ایک case میں نہیں بہت سارے cases میں بھی وہ pragmatic view نہیں لیتے ہیں پریکٹیکل view نہیں لیتے ہیں اور وہ law پہ چلے جاتے ہیں یہ law پہ جانے والی بات ہی نہیں ہے یہ میں آران دوں گا USA میں ہیل میٹ جب کمپنسری کیا گیا ٹو ویلرز پہ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے بھارت میں US میں تو اور زیادے ہیں freedom freedom of this freedom of that تو لے گئے لوگ کورٹ میں کی صاحب ہماری freedom پہ یہ اڈھاد ہے کہ ہم ہیل میٹ نہیں لگانا چاہتے یہ میری زندگی کا پرشن ہے اس لیے ہم کو یہ ستنترہ ہونی چاہیے جی US Supreme Court کا ججمنٹ ہے رولنگ ہے کہ جنٹلمن آپ کی ستنترہ ہوگی لیکن جو ہم خرچہ کرتے ہیں آپ کے علاج پہ وہ ٹیکس پیر سے آتا ہے اس لیے آپ اتنا ستنتر نہیں چھوڑا جا سکتا کہ آپ دوسروں کی جیون کو اس میں سنکٹ میں ڈالیں تو یہ ججز کے وزڈم پہ بھی نربھر کرتا ہے کہ پریکٹیکل ویو کیا لیتے ہیں اور اس کو میرے خیال سے تو ریویو پیٹیشن اس پہ ہونا چاہیے کیونکہ اس سے میسیج گلت جائے گا لوگوں میں ٹھیک ہے کئی بار سکتی کرنی پڑتی ہے پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن کیلئے اس کے انپالنا کیلئے کوئی کسی کو اس میں ایسی تو کوئی بات ہو نہیں گئی کہ آپ کو جیل میں بند کر دیا یا آپ کو میں سمجھتا ہوں اس میں پریکٹیکل ویوز آدے لینا چاہیے لاؤ کی بات یہ اتنی نہیں ہے اور لاؤ کی بھی بات ہے تو وہاں تک آفٹر آل اگر بیمار پڑے گا دوسرے کو ایک تو سنکرمن دے گا ویکتی جو اگر اس کو سنکرمن ہوتا ہے دوسرا جب وہ اسپتال میں بھرتی ہوگا اگر پبلک ہسپٹل میں ہے تو میرا اور آپ کا پیسہ لگ رہا ہے اس میں تیسا اگر وہ نیجی اسپتال میں جا رہا ہے تو اس کا اپنا سماج پریوار کو دکت میں ڈالے گا میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرگمیٹک بیو بہتی میچیور بیو لینا چاہیے تھا کہ آپ سے سکتی ہو رہی ہے تو کیا ہو گیا اگر سیلری دو دن بعد مل جائے گی تو اس میں کیا آفت آ جائے گی تو اس لیے آپ لگوالی جیے ٹیکہ جب سب کو بشرا صاحب کی اس حیمت بشرا صاحب کو لگتا ہے کہ نہیں نہیں اس کو تھوڑا اور ویاپک درشتی کوٹ سے دیکھنے کی جورت تھی میرے ساتھ میں شرجن صاحب ہیں پور ساست مندری ہیں مدر پردیش کے پریشادلی درشتی تو ان سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ سرکار کے لیے کتنا چنوٹی پون ہوگا ہم نے وہ درشت دیکھے کہ گاؤں میں اگر لوگ ٹیکہ لگانے کے لیے پہنچے تو لوگ گاؤں چھوڑ کر بھاگ گئے کئی لوگوں نے اسے اپنے جان کے لیے خطرہ بتا دیا تمام ریپورٹ آئے رکھی ہیں کہ ایسا کوئی استثیتی نہیں ہے پر شرجن صاحب اب سرکار کیا کرے گی اور سرکار کے لیے کتنا چنوٹی پون ہوگا آپ کا آپ جان لیتا ہے اب ایک حجات ہوگی ہے جی ہم سندر میں سر سے نیارے لے جی اپنا پکچے رکھیں گے اور اس بات تاکھرے کریں گے جی اس کو آوستر کیا جائے جی دوسری بات آج کی آج کی استثیتی میں واسترگیتی دیکھا جائے تو ٹیکہ کرنے سے آم جانتا کو داعت ملیے جی اور بہت جاگ رکھتا کے ساتھ لوگوں نے جن کلیان کے کام بھی کیے اس پہنے جو ماحول تھا لوگوں کے گھر میں سمپر کرنا ان کی سبتکار کی جوستہ کرنا ایک دوسرے کو دیکھنے آدمی سیاد نہیں دیں ایسی استثیتی میں سمپروں نے جن کلیان کا کام کیا کتی ماننی کہ ایسی استثیتی رہتی ہے تو آم جانتا جاگ رکھتا کے مرادیم سے عام آدمی سے سبتک کر کے زیوار پروز بات کر کے ہم اس بات کا آگ رہ اور اپنی وقت سیاد کریں گے کی وہ سیچا کاروں کو چلائیں یہ اس کے تدان منتی مانی میرین ہو دی تھی انہوں نے جتنا بڑا کام کیا ہے میں خمستہ ہوں اپنے آپ میں بہت مائنے ہیں اور لاکھوں کروڑوں جانے بچ گئیں اور لوگوں کو اس کا لاپ بھی ملا ہے تو میں تو سبستہ ہوں اس معاملے میں اس معاملے میں نیالہ کو پھرستہ بچار کرنے چاہیے شرح جن صاحب اس پورے کیس کے نقائے ایک مہتر پون ٹپڑی ہے شریف شدالت نے یہ کہا کہ سرکار یا ثابت کرنے کے لئے کوئی ڈیٹا ریکارڈ میں پرستو تو نہیں کر سکیں کہ ٹیکہ لگائے گئے لوگ کی تلنا میں جنہوں نے ٹیکہ نہیں لگایا ہے وہ زیادہ وائرس فیلاتے ہیں یا سنگر کرتے ہیں لوگوں کو اس لئے انہیں سارجنی کی ستان پر جانے سے روکا جانا چاہیے عدالت کا کہنا تھا کہ آپ کیول بات کر رہے ہیں تتھر دے پا رہے اور یہ بات کب کہی ہے جب دیش کے سولیسٹر جنرل تشار مہتہ اور سولیسٹر جنرل اشوریہ بھاٹی کیس میں پرستوطی کے لیے خود موجود تھے کیا آپ نہیں مانتے ہیں کہ سرکار دمداری کے ساتھ اپنی کہی ہوئی بات کو ثابت کرنے میں بفل رہی یہ ایک بڑی چوک ہے یا ہم نے ماحول ہی ایسا بنا رکھا تھا باقی تھا ہی نہیں نہیں میرا سجار اسمار میں پھر سے پریاد ہوں گی اور ہونے تھی اور لوگوں میں جار بکتہ ہونے تھی اور جب عام جنتہ خود میں نے خود دیکھ ہے کچاس جگہ میں خود گیا ہوں میں نے دنگزم پہتے لوگوں سے ملا بھی ہو اور لمبی لمبی لائن لگا کے لوگوں نے ٹھیک کرائیا بلکہ اس بات کے لوگوں نے خود پریاس کیا جلدی لگ جائے ہو جائے اور سب کو ٹھیک لگے اور لوگوں کے سواس کے جاگ رکھتا بھی ہے اور اس بات جب بھی ہونا جائے جیسی جسم پر اس پر دنگی ہے ہم لوگ کو جاگ رکھ کریں گے اور اس بات پریاس کریں گے شرح جی جی لوگوں کو جاگ رکھ کریں گے عدالت میں اس کیز میں یاچی کار ڈالنی چاہیے میں وہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں جہاں پر سرکار دلیل دے پانے میں وفل رہی تو بطور بہار بار بار ہمارے بیچ میں بات چیز ہوتی ہے کہ جس نے ویکسین نہیں لگوائی اس کے دوارہ سنگرون فیلانے کا خطرہ زیادہ ہے یہ بات ہم کو کئی منچوں سے بتائے گئی کئی چکے سکو کے دوارہ بتائے جہاں پر جہاں بتائی تھی وہاں پہ چونکے دیش کی عدالت کے سامنے کیوں کوئی ریسرچ نہیں کر رہے کوئی ڈیٹا نہیں رکھ رہے کی پروپوگنڈا کر رہے کر کے رہے آپ لوگ مانچو جی میں بہت ایک قرآنی سٹڈی کے پرستود کرنا چاہوں گا جس میں دوہ اور اس پرستی کو اگر ہم کو پروو کرنا ہے تو آپ پچاس پرتیشت لوگوں کو بینہ پیراشوٹ کے قدوائیے پچاس پرتیشت کو پیراشوٹ کے سمیت قدوائیے اور پھر دیکھی ویاکھیا کریے کہ تد سے کیا بلتے ہیں پچاس کون سے بچ رہے ہیں کون سے نہیں بچ آج شاہد اسی چرچہ اسی ستھے کو دوبارہ سے پرواریت کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کہیں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بہت سارے شوہد بہت ساری جگہ یہ بتایا سمجھ میں آیا ہے کہ جو لوگوں نے ویکسین لگائی ہے وہ لوگوں کو جان کا خطرہ نہیں رہا ان کی جیون رکشہ ہوئی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کہ ماسک اس لئے لگا رہے ہیں کہ ہم سنٹرمنٹ نہ پھل ویسے ہی ویکسین ایک ماسک ہے اگر آپ کہیں کہ ہم بینہ پیرا بندن کاری رہی ہیں آپ کون ہوتے ہیں جد کرنے والے کیا آپ لگتا ہے چنوٹی بڑھ گئی ابھی وہ لوگ جو لوگ پہلے نہیں لگوا رہے جیسے جین صاحب کہ رہے تھے ہم لوگوں کو پریریرد کریں گے وہ ویکسین لگوائیں جی جو لوگ بچے ہیں جن ہم نے وہ قانون بھی ایسا بن گیا ہے کہ وہ نہیں لگوائیں اور چلے گا وہ پکا ہے کہ نہیں لگوائیں تو کول بلا کہ حالات خرابی ہو گئے میں ڈاکٹر ایلزی مشہ صاحب آپ کے لگوائیں لگوائیں بچے رہے ہیں اور ایسے میں یہ فیصلہ کیا ہمیں چوتھی لہر کی عورت تو نہیں دھکیل دے گا یہ ڈر آپ کے جہن میں آرہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنا بھی چھلتہ کرنے کی جرد نہیں ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو نیچرل انفیکشن ہو گیا ان کو پرتیوروزک شمتہ بنی ہوئی ہے ایک بات تو یہ دوسرا یہ بھی ویڈانک طور پہ شروع شروع میں جب ویکسین لگنا شروع ہوا تھا فرانس نے ایک پولیسی بنائی تھی جن کو سنکرمان ہو چکا ہے ان کو کیوال ایک ڈوز دی جائے گی تو وہ بھی ویلیڈ ہے اس کے علاوہ یہ بات ویکسین ویسے ٹیکہ کرن ابھی بھی سپریم کور کچھ بھی بولتا رہے ٹیکہ کرن انیوار نہیں تھا ابھی تک انیوار تا نہیں تھی کہیں پہ بھی ابھی تک والیٹری ہی تھا والیٹری ہی رہے گا اور اس کے باب جود 188 اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ایویڈنس وغیرہ مانگنا یہ فضول کی باتیں ہیں اور اس میں جج ساب نے کوئی سٹڈی کری ہو تو بتائیں کیسے سٹڈی ہوتی اور کتنی مشکل ہوتی آسان ہوتی ہے تو یہ تو بیکار کی بات ہے اور اس میں پڑھنا نہیں چاہیے تھا سپریم جیسے میں کہوں گا اس میں پریپکتہ نہیں دکھائی گئی ہے یہ سپریم کوڈ کچھ بھی کہتا ہے تو نیچرلی اس کو لوگ مانتے ہیں اور اس کو کہتے اس کو دھارن دیتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں تھوڑی پریپکتہ نہیں رہی یہ observation کہیں اس کو یا ruling کہیں جو بھی کچھ کہیں اس کو اور جن کو نہیں لگوانا ہے وہ تو ابھی بھی نہیں لگوان رہے اور آگے بھی نہیں لگوان گے جیسے ڈاکٹر شروع یو ایس سپریم پورٹ کا ہیلمیٹ کے سندھر میں تو اگر نقصان ہو رہا تو اس کے پریوار کو نقصان ہو رہا اگر اگر اکیلا breadwinner ہے اکیلا earner ہے پریوار کے لیے اور اس مرتی ہو رہی ہے کو ویڈ سے ویکسین کے بارے میں ہم چاہیے کہیں فیلاتے ہیں کہ نہیں فیلاتے لیکن یہ تو اب بھی کم سے کم جتنا evidence سے یہ دکھاتا ہے درشات ہے کہ آپ کو گمبیر کوویڈ نہیں ہوگا سمبفتہ آپ کو اسپطال بھرتی ہونے سے بچ سکتے ہیں تو کم سے کم یہ تین فائدے تو ٹیکہ کرن کے ہیں میں ایک بات اور سمجھ چاہتا ہوں ہے کئی لوگ اسی آدھار پر دلیل دے رہے ہیں کہ یہ ویسے بھی جائج نہیں تھا اس کو آپات کالی نانومتی تھی سوائی گروپ سے تو اب اس پورے پریغ ہوئے نہیں بطور چکست آپ سے جاننے میں دلچسپی ہے یہ جو کوویڈ کے ٹیکے دیے جا رہے ہیں یہ سامان سکرتی جیسی باقی بیماریوں کے سندر میں ہے کتنا سمجھ لگتا ہے دیکھیں پہلے جو ٹیکے بنتے تھے اس میں آٹھ سے دس سال لگتے تھے پھر پلیٹ فارمز ٹیکہ کرن بنانے کے ٹیکے بنانے کے دوسرے آئے تو اس میں سمجھ گھٹ کے تھوڑا سا چار سے پاس رہ گیا کیونکہ پرکریہ ہے بنانے کی وہ اس میں اگر آپ بلکل بائی بک فالو کریں تو ٹیکے آئی نہیں سکتے تھے اس لیے پینڈیمک ایک ایسی عوستہ تھی جس میں ٹیکے آپ آئے اور اس سے لاب ہوا پوری دنیا میں آج اب ہم بات کرتے ہیں تو کس طرح سے لوگوں نے اس مرن سندھان کیے نئی تقنیقیں آئیں پلیٹ فارم بدلے جیسے آرین اے جو یہ ان کی تھی یو ایس کی جو دونوں ویکسین سی موڈرنا اور فائزر والی جو ایم آرین ویکسین تھی پہلی بار بنی بھارت میں ڈی ای وہ بھی ہوا سیفٹی کے لیے پھر فیز ون بھی ہوا فیز ٹو بھی ہوا فیز ٹری بھی ہوا تو یہ کہ سکتے کہ کچھ پرشن ایسے ہیں جس جیسے جس سا پرشن پوچھ رہے ہے کہ یہ کیا دیکھا گیا یہ یہ سندان کا ابھی سمیں نہیں تھا پینڈمیک میں یہ آگے چل کے یہ بھی ہو جائے گا تو یہ انہی چیزوں کو دیکھنے کے لیے سمیں لگتا ہے اور اس میں سمیں لگنے میں اچھا پھر کتنے وولنٹیر کس نے وولنٹیر کیا یہ ہماری جوڈیشیٹی سے کسی نے وولنٹیر کیا کسی ٹرائل میں بھرتی ہونے کے لیے میں نے تو ٹرائل میں اپنے کو پسٹ کیا بڑے سارے پریشن ہے اس میں اور یہ کہنا بہت آسان ہے کہ آپ نے کوئی ڈیٹا نہیں دیا جنر ریٹ کر رہا اتنا آسان نہیں ہوتا یہ پتا ہو نا چاہی جیز صاحب کو بہت ناراج گئے آس کی اس رولنگ کو لے کر جن پریشن پریشن سوالوں سے لڑائی کمجور ہوگی جس لڑائی کے بوتے بھارت ابھی مجبوط اس سطحی شرجل صاحب آپ سے بطور جنیت سمجھنا چاہوں کہ آنے والے سمجھ میں یہ فیصلہ ٹیقہ کرد ابھیان کو پتکول میرا کہنا ہے دیش کے پتان منتری نران نوری جی لگا تا آس آج بات کو کہہ رہے ہیں آم آدمی کو ٹھیک لگانا چیز اور ساس کی چالگیٹ بھی ہیں اور یہ عدیان تو میری سمجھ چالو رہے گا اور یہ بہت اچھی بات اپنے بیچ میں آئی ہے جی جو تیرا سوٹ والا ہوتا ہے جی تو کیا استقار کے کائل ہونے چیز ہوتا ہے جی آدمی جب دینار ہوتا ہے جی سرابند کام اس کے آنسو پہنچنے کا ہوتا ہے باقی بات بات میں ہوتی ہے پرش کیا سکتا ہوتی ہے تو میرا سوچنا تو یہ ہے کہ کوٹ کو بھی اس ماملے میں بچار کرنے چاہے گے اور ہم بھی کرکار بھی اس ماملے کو بیوارک تا کی آدھار پر آن جنتر میں جہا ککتا پھیلا کر اس چیز کو چالو رکھے گی تو لگا در اس چیز کو چالو رکھے میں آخر ہی بات چیپ کے لیے ڈاکٹر اسمیت آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں ایک آنکھڑ کے سندر میں بات دوسرے آپ کے ویواری کرنے سندر میں بات کرنا چاہتا ہوں بھارہ سرکار نے آنکھڑ اپلپ کرائے عدالت کو بھارہ سرکار نے یہ بتایا کہ ہم نے کورونا کی ویکسین کے تحت اپ تک ایک سو اسی کرو ڈوز دیش کی جنت کو لگا دی ہے اور ان ایک سو اسی کرو ڈوز کے اگیسٹ میں بارہ مارس تک کل ست ست تر ہزار تیز سو چودہ پرتی کل گھٹ رہا سامنے آئی جس میں تی کے کچھ نکر پر دیکھنے کو آیا پرتی درانے والا آکڑا ہے یہ جو پوائنٹ جیرو جیرو پور ہے ایک سو اسی کروڑ میں ست تر ہزار تین سو چودہ پرتی دیکھنے دیکھنے جیرو 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 میرا بڑا ڈائریک ریلیشن ہے جو راج کی ایڈوز ایفکٹ کمیٹی جو ہے انجکشن سکیل اس کا بھی ایڈوائزر اس کا بھی پارٹ وہ یہاں بھی یہ ہے جیرو جیرو ایڈوز ایفکٹ آئے ہیں وہ لوگوں کو جیسے انجکشن لگنے کے پاتھ گش کھا گئے ہیں یا بہت سارے سکول کے بچے کو جن کو اکھٹے لگا سارے کے سارے گش کھا گئے ہیں اور ڈیتھ کے ماملے لگبھک لگننے جی اس میں بہت کیر ہے جو ہم کو اس میں ریس ٹو بینیفیت ریشیو ہے وہ ٹرمی جو انجکشن سے اگر کوئی دوسپروا ہے بھی تو بہت ہی نگر نہیں آپ اتنی کروڑ ٹکے لگنے کے با د کی ضرورت نہیں ہے کی ٹکے سیف ہیں اور یہ بھی ہم کو سمجھ نا ماری ہم نے دیکھا دوسری لہر میں کتنا نقصان ہوا تو اس کہہ رہے ہیں کہ یہ سامان بدھی کی بات ہے لیکن وشش بدھی کی جرت ہوتی ہے تو اس لئے وشش بدھی رہے اور گمبی رونے کی بھی رہ سکتی تو کل ملا کر ہم بات شیط کے مر میں پہنچیں تو عدالت نے بھلے ہی ٹیکہ کو بادکاری کرنے سے انکار کیا ہے کسی کی بھی سنتہ کا النگن کرنے کا دکار کسی کو نہیں ہے سمیدھان کے پرافدان کے تحت عدالت کی اپنی بادیت آتی سرو چنی نے سمیدھان کی بھاونہ کا سممان کرتا ہوئے نردیج دیا ہے لیکن ویعہ وارکتہ کا تقاجہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سرکشت رکھنا چاہتے ہیں اور سماج کو سرکشت رکھنا چاہتے ہیں تو کرپا کر کے ٹیکہ لگوانے کے سندر پر تطور ہوں گے کہ ہم تو اپنا ٹیکہ جرور لگوائیں گے ہاں تینوں مہمانوں کا بہت دھنیوات اس پراسنگ چرچہ کا حصہ بننے کے لئے سمجھ ہے اب آج کے شیر کا جو لوگ ٹیکے کے سندر میں ڈڑھتے ہیں ٹیکے کو لے کر آشنگ ترہتے ہیں ان کے لئے ہمارا آج کا شیر یہ کہتا ہے کہ بہادر بن کے جندہ رہے اگر جندوں میں رہنا ہے بہادر بن کے جندہ رہے اگر جندوں میں رہنا آئے بزل کے لئے ہر ہر قدم پر موت آتی ہے اگر آپ میں حوصلہ ہے دم خم کے ساتھ رہی ہے در در کے رہنا ہے تو موت آئی ہی جائے گی تو موت کرونا کے چلتے چاہیے یا ٹھیک ہے کہ بدولت آپ اپنے آپ کو آپ اپنوں کے بیچ میں جندہ رکھنے چاہتے ہیں سیکھ خود کیجئے مہرحال اب مجھے یاد دیجئے کل پھر ملیں کے نایchin چندگی коп دوسacon اڈی نی phone ڈی لڑی ڈی